ہو لیا ہے اپنی خروفیت ہے اس کتاب تو اس کو پڑھیں بڑی پیاری عزیز کی اکتاب لاسٹیئر میں آیا تھا لیکن آپ سے کوئی زیادہ گفتو کرنے کا بوقع نہیں بلا اس سال پھر میرے احباب نے مجھے آنے کے لیے یہاں پہ زحمت دی اللہ تعالیٰ ویری اور آدم حاضر کو قبول پر پائے دی میراد النبی کے حوالے سے ہم اور آدم حاوے بڑی مفتقو سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ آپ کو مل جائے گا اور ایسی مجالس میں آنے کا ایک مقصد ہمیشہ جناب میں رکھا کریں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں وہ ہمارا کلاس روم ہے وہاں سے کچھ ہم سیٹ کر کے آئیں گے یہ مقصود بورا جائے ہم اور آپ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جبید کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آج تیرہوی شب ہے کبھی دماغ میں یہ بات نہ لائے گا کہ المدینہ اسلامی سوسائیٹی نے بلایا اور آپ آئے تو آپ نے ان پر احسان کیا ہے اس کو دماغ میں کبھی نہ لائے گا انہوں نے آپ کو بلایا آپ پر احسان کیا ہے مصور پاک کا ذکر ہماری اور آپ کی بساعت کا ذکر سکتے ہیں خالق جس کا ممدوح جس کا مدح کرنے والا ہو مخلوق اس کی مدح کیا کر پائے گی ممدوح ایک مدح کرنے والے دو خالق بھی مدح کر رہا ہے مخلوق بھی مدح کر رہی ہے رب کریم بھی اس مخلوق کی مدح کر رہا ہے اور ہم جیسے گرہگال بھی اس ممدوح کی مدح کر رہی ہیں نقطہ اتصال تو دیکھتی ہے ذات ایک ہے خالق بھی اس کی مدح کر رہا ہے اور مخلوق بھی اس کی مدح کر رہی ہے پورا قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ناد مدح و ستائش اور تعریف کا مجبوعہ ہے بڑی مشہور حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ والمومنین سے پوچھا گیا مادر مہربان ذرا بتائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا کیسا تھا فرمایا ہے انہیں قرآن نہیں پڑھا ہے قانا خلقہ القرآن رسول اکرم کا اخلاق پورا قرآن ہے پورا قرآن رسول اکرم کا اخلاق بیان فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى فُلُقِنْ عَوْزِينَ اور آپ کا خرق آپ کا اخلاق پڑا عظیب ہے تو یہ ہمیں اعزاز حاصل ہوا کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر بیٹھ کر کے انہاں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں الحمدللہ ربی اللہ علیہ یہ مجلس فرشتے منعقد کر سکتے تھے جبریلی امی اگر ندہ دے دیتے تو ملعی آلہ کے سارے فرشتے کٹھا ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا بے پانہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں مسلم شریف کے حدیث پاک ہے سیدنا بولہرہ سے روائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فرشتے زمین میں گردش کر رہے ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی کوئی ایسی محفل ہوتی ہے جب کوئی فرشتہ اس مجلس میں پہنچتا ہے جو دوسرے فرشتوں کو آواز دیتا ہے یہاں آجاؤ تمہاری ضرورتوں کا سامان یہاں پر آگیا ہے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں اور اس مجلس کو گھیل دیتے ہیں زمین سے لے کر آسبان تک نوم علا نور کی بارش ہونے لگتے ہیں خطیق جب تک بیان کر رہا ہوتا ہے فرشتے اس کی خطابت اس کے ذکر کو سن رہے ہوتے ہیں مجلس ختم ہوئی وہ فرشتے اللہ جللہ شانہو کی بارگاہ اپتس میں حاضری کا شرم حاصل کرتے ہیں رب قریب سب کچھ جانتا ہے پھر بھی ان سے پوچھتا ہے تم کہاں تھے کہاں سے آئے فرشتے آزگر تہیرہ عالمین منزمین میں گردش کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تیرہ اور تیرہ حضیر حضیر کا ذکر جمیل کر رہے ہیں ہم اس مجلس میں شرکت کے بعد تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں رب قریب پوچھتا ہے میرا منزم بیان کیا کر رہا تھا فرشتہ آزگر کرتا ہے اللہ العالمین جو سب بیٹونک ویومجدونک ویومجدونک وہ تیری تسبیح کر رہے تھے تیری بزرگی بیان کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے رب قریب پوچھتا ہے ہر رعونی مجھے دیکھا ہے ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میری بڑائی بیان کر رہے ہیں میری بزرگی بیان کر رہے ہیں میری کیویاری بیان کر رہے ہیں مجھے دیکھا ہے واللہ ہمارا آوک کہ ہر عالمین مجھے قسم خدا میں تجھے نہیں دیکھا اگر دیکھنے کا تو یہ حال ہے اگر دیکھ لیں تو ان کا حال کیا ہوگا ہے نا دیکھنے پر میری بزرگی بیان کر رہا ہے میرا بندہ نا دیکھنے پر میری کیویاری بیان کر رہا ہے نا دیکھنے پر میری تسبیح کر رہا ہے میری عزبت ظاہر کر رہا ہے میرا ذکلے جمیل کر رہا ہے اگر دیکھنے تب کیا ہوگا پریفتاز کرتا ہے ہر آرگی میں تو اس کی صورت حالی یہ ہو جائے گی کہ اشد و لکا تسبیحا و اشد و لکا تمجیدہ و اشد و لکا تقدیرہ پھر تیری تکبیر کبریائی بزرگی تسبیح میں وہ اس قدر شدید ہو جائے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری کبریائی بیان کرنے میں تیری تسبیح بیان کرنے میں تیری حمد بیان کرنے میں تیری بزرگی بیان کرنے میں رب اکریم دوسرا سوال کرتا ہے میرا بندہ مات کیا رہا تھا جنگت مات رہا تھا جنگت دیکھا ہے اس نے واللہ ہم آرہا نئی قسم قدا جنگت نہیں دیکھنے فکیف لو رعوہ نہ دیکھنے پر تو اتنا تعلیب ہے اتنا حریص ہے وہ جنگت کا اگر دیکھ لے تو پریشتار ذکرتہ ہے یہاں عالمین پھر جنت کے حصول میں وہ تیری عبادات طاعت طقوی پرہزگاری اور تیری رضا کے حصول میں اس قدر لگ جائے کہ دنیا سے علاہدہ ہو جائے تیسرا سوال رب اکریم پھر پوچھتا ہے میرا بندہ کس چیز سے پناہ باگ رہا تھا پریشتار ذکرتہ ہے جہنم سے پناہ باگ رہا تھا جہنم ابن عمالیٰ کی حدیث پاک اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو اے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک ہزار سال تک اس کو ہوا دی جائے ایک ہزار سال تک اس کو ہوا دی گئی تو اس کی آگ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک اس کو اور ہوا دی گئی اس کی آگ نیدے کل گئی ایک ہزار سال تک اس کو اور ہوا دی گئی اس کی آگ سیاہ ہو گئی جہنم بالکل سیاہ ہے سخت ترین سیاہ ہے نہیں واللہ اللہ تعالیٰ اس نے جہنم نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے تو اتنا خوف زدہ ہے اگر دیکھ لے تو الہرالبی وہ گناہوں سے اتنا دور رکھن جائے کہ گناہ تو بہت بڑی بات رہے تصورِ گناہ سے بھی وہ گریز کر دے گا ربے کریم بشارت دیتا ہے کہ پھر تم گواہ ہو جاؤ کہ جتنے لوگ اس مجلس میں شریک تھے میں نے سب کی مفترض پرواہ دیتا ہے پرشتہ پھر حضر کرتا ہے مگر اس مجلس میں گرہدار لوگ بھی تھے بدتدار لوگ بھی تھے جن کے نامہ عامال میں ایک نیکی بھی نہیں تھی ایسے لوگ بھی تھے ربے کریم فرماتا ہے کہ میرے سعید بندوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی شقی اور بھبخت نہیں ہو سکتا ہے لہذا میں نے ان کے وسیلے ان کے صدقے میں سب کی مفترض پرواہ دیتا ہے آخری سوال پرشتہ پھر حضر کرتا ہے مگر اس میں کچھ ایسے لوگ جو بہت بڑے بڑے گلے کار تھے ربے کریم فرماتا ہے